کہ جگ کی سب پہلیوں کا دیکھے کیسا حل گئے لوک کے جو پرشن تھے وہ شوک میں بدل گئے صد کچھ ہوئے نہ دوش دوش سارے ٹل گئے سیتہ آگ میں نہ جلی رام جل میں جل گئے اب میں جس آدمی کو آواز دینے جا رہا ہوں اس یوہ ہستاکچھر نے ہندوستان میں کبیتہ کے منچ پر جس عمر میں جس طرح کی کبیتہیں اور گیت لے کر اپنی جگہ بنائی ہے وہ ہندی کابی پرمپرہ میں میں مانتا ہوں کہ کچھ پریورتن مندو جو ہوتے ہیں کبیتہ کے منچ پر اس میں سے ایک جو پریورتن مندو درشتی گوچر ہوتا ہے وہ امن اکچھر کے منچ پر آنے کے ساتھ آگمن کے ساتھ ہوتا ہے میں اس امن اکچھر کو آواز دینا چاہتا ہوں اس کبھی کو جس کے رام جی پر لکھے گئے گیتوں نے دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی اور یہ پربو کی کرپا رہی ہوگی کہ ان کے کلم سے وہ گیت نکلا اور جس کے پریم کے گیت فیجکس اور کیمیسٹری کے تھیوری کی طرح ہوتے ہیں اگر آپ نے ان گیتوں کو ایک بار ایکویجیسن بنا لیا تو پتہ نہیں ہال سے نکلتے ہیں کہ اچھا پریم کا معاملہ سیٹ ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے میں امن اکچھر کو آواز دیتا ہوں وہ ستر حل کرنے کے لیے جائیے اور ہنگامہ مچا دیجئے آپ سب ہی کو بہت بہت پرنام اگلے آدھے گھنٹے بھموش کے لیے کاریکرم چلنا ہے کیونکہ پورے دن بھر کا کاریکرم ہے تو ایک بار جتنے لوگ ہیں بیٹھنے کے پریاس میں ہی آپ نے دو گھنٹے نکال دیئے ایک بار پورا صدن جوردار تالیاں بجائے ابھی تک کے کبھی سمبلن کے سممان میں میں چار پنگتیاں اس گیت کی بھومیگاں کی پڑتا ہوں میں سب سے ادھک دوری تیہ کر کر آپ کے شہر پٹنا میں آیا ہوں سنیے گا چار پنگتیاں کہ میں کس لیے آیا ہوں سنیے گا کہ نہ کوئی دام لینے آئے ہیں کہ نہ کوئی کام لینے آئے ہیں کہ آپ کے پاس ہم اتنی دوری سے رام کا نام لینے آئے ہیں اور آئی ہم میری پہچان کا میری پوزہ کا میری آرادنا کا گیت آپ سب تک رکھتا ہوں آپ کی خاموشی اور آپ کی تالیاں ملے یہ کولا حال تھوڑی دیر کے لئے بند کر دیں میں بھگوان رام پر اپنا جو تھوڑا بہت چلچید گیت ہے آپ تک رکھتا ہوں کہ سارا جگ ہے پریرنا کہ جگ ہے سارا پریرنا پربھاو صرف رام ہے کہ سارا جگ ہے پریرنا پربھاو صرف رام ہے بھاو سوچیاں بہت بھاو صرف رام ہے ایک آروپ ہماری پیڑی پر لگتا ہے کہ ہم بھگوان رام کے مرم کو سمجھے نہیں ہے میں اس گیت کی یاترہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کا سمرتھن ملے گا ایسا میرا وشواس ہے کہ بھاو سوچیاں بہت ہیں ایک طرف ہمارے بھگوان رام کے سامنے راستنگاسن تھا لیکن راستنگاسن کو چھوڑ کر ونواس کو ہمارے بھگوان نے چنا چار پنگتیوں میں بتاتا ہوں کیوں کہ کام نائے تیاغ پنی کام کی تلاش میں راج پاٹھ تیاغ پنی کام کی تلاش میں تیرتھ خود بھٹک رہے تھے دھام کی تلاش میں تیرتھ خود بھٹک رہے تھے دھام کی تلاش میں نا تو دھام نا کسی نام کی تلاش میں رام بن گئے تھے اپنے رام کی تلاش میں آپ میں ہی آپ کا چناو صرف رام ہے میں یہاں پر مجھ سے چھوٹے بھائی بہن جو لوگ بیٹھے اور پوری پیڑی بیٹھی ہے ماتا کئے کئی کے بارے میں پورے اتحاس میں ہم نے اب تک صرف سکاراتمک باتیں سنی ہے ایک سکاراتمک پکش میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنیے گا ہمارے بھگوان چاہتے تو چکرورتی سمرات تھے ونواز جانے کو منہ کر سکتے تھے اور اس دنیا میں اس سمیں کوئی نہیں تھا جو ان کو بل پوروک ونواز بھیج سکتا ہو چار پنگتریوں میں ماتا کہہ کئی کا یوگان آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر تین پیڑی کے لوگ یہاں بیٹھے سب تک میری بات پہنچے تو بتائیے گا کہ کتنی ہی پہلیوں کو وہیں ویرام مل گئے موہ کے پرپنچ کو وچن کے نام مل گئے ایک ہاں سے رام کی ہی سو پرنام مل گئے کہہ کئی کی کامنا سے جگت کو رام مل گئے کالیاں پورا سدن ایک بار بجائے امہ نکچر امہ نکچر آپ سمجھئے میں ایک بار بتانا چاہتا ہوں اٹھارہ ہنڈیس بیس ورس کی یوہ کے بیچ میں آپ اگر رام کا گیت پڑ رہے ہیں تو آپ مانیے کہ یہ منچ ہندی کبیتہ اپنا کام کر رہی ہے تالیوں کی چندہ نہیں ہے اگر کوئی بیس ورس کا یوہ رام پر گیت سن رہا ہے منچ پر کوئی کارچکم ایسا ہو رہا ہے تو کبیتہ اپنا کام کر رہی ہے آپ بس کل لگے رہی ہے کبیتہ اپنا کام کر رہی ہے اور ایسے رام ملے جیسا ادھارن پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ملا کہ ڈھال میں ڈھلے سمائے کی چشٹ میں ڈھلے صدا سوریہ تھے مگر وہ سرل دیپ سے جلے صدا سوریہ تھے مگر وہ سرل دیپ سے جلے صدا تاپ میں تپے سوہم کی سورن سے گلے صدا رام ایسا پتھ تھے جس پہ رام ہی چلے صدا رام ہی چلے صدا نشاد راج کیوٹ کا پسنگ آپ نے سنا ہوگا یا ٹی وی میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے میں درشن آپ کے سامنے کھیستا ہوں کہ نشاد راج کیوٹ نے ایک کام کیا اور وہ کام کرنے کے بعد آج تک ان کا نام ہم لیتے ہیں درشن دیکھئے نشاد راج کیوٹ کیسے اس پوری رامائن میں بڑے ہو جاتے ہیں کہ رام جی کو کر سوار جنم سوار لے گئے کہ رام جی کو کر سوار جنم سوار لے گئے جب ندی کی دھار میں جگت کی دھار لے گئے جب ندی کی دھار میں جگت کی دھار لے گئے یوں نشاد ساتھ میں کتھا کسار لے گئے ان کو پار لے گئے جو سب کو پار لے گئے جو سب کو پار لے گئے لیکن گیت کی انتیم پران پنگتیاں ہیں لیکن ہمارے بھگوان رام منشیونی میں جنم لیتے ہیں پورے جیون بر کیا کرتے رہے کتنے سنگرش کتنے دکھ کتنا ورہ کتنا بچھو ہمارے رام نے جھیلا منشی ہو کر کتنا بچھو کرن تھے جو منوشیتا کے وہ اتارتے رہے جن کو تارتے رہے تو من کو مارتے رہے جن کو تارتے رہے تو من کو مارتے رہے ایک بھری صدی کا دوش خود پہ دھارتے رہے جان کی تو جیت گئیں رام ہارتے رہے جان کی تو جیت گئیں رام ہارتے رہے سارے دکھ کا حالیاں ہیں دکھ کی سب کا حالیاں ہیں دھاو صرف رام ہے بھاو سوچیاں بہت ہیں بھاو صرف رام ہے انتیم آٹھ پنگتیاں میں اپنا من نکال کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمارے بھگوان رام نے ایک چھل کیا اور رام راج کی سب سے بڑی ویڈم بنا اگر چار پنگتیوں میں آپ تک پہنچ جائے تو بتائیے گا کہ سب کے اپنے دکھ تھے سب کے سارے دکھ چھلے گئے وہ جو آس دے گئے تھے وہ ہی سانس لے گئے کہ رام راج کی ہی آس میں دیئے جلے گئے رام راج آ گیا تو رام ہی چلے گئے کہ رام راج آ گیا تو رام راج آ گیا تو انتیم پنگتیاں یہاں پر ناری شکتی بیٹھی ہے مہیلاوں کے پرتینوں سے کرتی ہے چھاترائیں بیٹھی ہیں ماتا جان کی اگنی پرکشہ سے سلکشت لوٹتی ہیں اور ہمارے بھگوان رام جل سمادھی لے کر اس پرتی سے جاتے ہیں چار پنگتیوں میں اس پسند کو پڑھ کر اپنا ہی جگہ لیتا ہوں سنیے گا کہ جگ کی سب پہلیوں کا دیکھے کیسا حل گئے لوک کے جو پرشن تھے وہ شوک میں بدل گئے سدھ کچھ ہوئے نہ دوش دوش سارے ٹل گئے سیتہ آگ میں نہ جلی رام جل میں جل گئے سیتہ آگ میں نہ جلی